ایک جان ہے اور مسئلوں کی دکان ہے آئیڈیا ہے اس کو کیک آف نہیں کر پا رہے سوچتے ہیں سوچ کے پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں بار بار کوئی نیو پلاننگ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں وہ کام کسی اور نے کر لیا ہے اس کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں کوئی آئیڈیا ورک نہیں کر رہا جس میں بھی دیکھتے ہیں پانچ سو نقص نظر آتے ہیں آپ کو لگتا ہے میں نے یہ کام کر لیا اب تو یہ چلے گئے نہیں کیونکہ دس لوگ اور نظر آ جاتے ہیں ایک یونیک آئیڈیا سوچتے ہیں سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں اس پر ورکنگ کر لیتے ہیں ساری پلاننگ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو پانچ سو لوگ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جنہوں نے وہ کام شروع کیا ہے اور آپ کو لگتا ہو یہ تو چلے گئے نہیں کیونکہ پانچ ہزار لوگ اور اوپن ہو گئے ہیں یہ تو کمپیٹیشن ہی بہت ہے کبھی آپ غور کرنا جب آپ نے کوئی آئیڈیا نہیں سوچا ہوگا اس وقت آپ کو لگے گا کہ ہر چیز سموت ہے ہر چیز زبردہ جا رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آئیڈیا بڑا ہی یونیک ہے بڑا ہی زبردست ہے جیسے ہی آپ نے اس کی پلاننگ شروع کی جیسے ہی آپ نے اس کو پیپر پر پلان کیا ادھر ادھر دوستوں سے ڈسٹس کرنا شروع کیا والدان سے ڈسٹس کیا گھر میں اس کو ڈسٹس کرنا شروع کیا ساتھ ہی آپ کو تھوڑے عرصے کے بعد ہی آپ کو آپ کا مائنڈ دکھانا شروع کر دے گا اوہ اس نے بھی کھول لیا اوہ اس نے بھی کھول لیا آپ کے نظر میں آنے شروع ہو جائیں گے وہ بزنسز وہ کمپیٹیشن ہوں پھر لگے گا انہیں لوگوں نے کھولے آئے میں بھی کھولا ہوں گا تو یار میں آتے فلوپ ہو جائیں گا ہر کوئی کھولی بیٹھا ہے جس سے آپ ڈسٹس کریں گے بات کریں گے گپ شب لگائیں گے وہ کہے گا یار اس کے اندر تو لوگوں سے یہ نہ کرنا کسی اور سے بات کریں گے وہ بھی کہے گا یار یہ نہ کرنا آئیڈیا فلوپ ٹھپ ہو جائے گا اچھا کچھ آئیڈیا جو کچھ آئیڈیا کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آئیڈیا کا سوچ ہے کہ آج یہ ہم بزنسز شروع کرتی ہیں تھوڑی آپ نے پورا پلیننگ سلیننگ کر لی ہے اس کے بعد آپ نے گوگل کیا ہے تو پتا چلا ہے کہ یہ لوئی اس کو سپورٹ نہیں کر رہا کیونکہ پاکستان میں لوئی ایسے بنے میں ہیں جو بھی کام آپ کرنے لگو اس کے اندر کوئی گورنمنٹ کے کسی نہ کسی ڈپارمنٹ کا پھڑا ہے کہیں پہ کمرشل پروپٹی چاہیے کہیں پہ کمرشل کیچن چاہیے کہیں پہ کوئی ریکوائرمنٹ کہیں پہ کوئی ریکوائرمنٹ اور آپ جب لوگوں کو دیکھتی ہو لوگوں نے ہر جگہ کھولی ہوتی ہے چیز لیکن وہی چیز جب آپ لوگ کے اندر چیک کرتے ہو تو لوگ سیٹسوائی نہیں کر رہا ہوتا جیسے مثال دیتا ہوں فوڈ پانڈا کی اب فوڈ پانڈا پہ ایک سو لوگ گھر کے اندر بزنس کرتے ہیں گھر پہ کھانا بناتے ہیں لیکن پھر دیکھتے ہیں پتا چلتا ہے کمرشل کیچن کی ریکوائرمنٹ ہے پورزہ تھوٹی والے آ کے تنکرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کا کمرشل کیچن نہیں ہے آپ کیسے فوڈ بیچی جا رہے ہو آپ پروپٹی کا کام شروع کرتے ہو یار کوئی ہوسٹل کھول لیتا ہوں کوئی اس طرح کی جگہ کھول لیتا ہوں آپ بناتے ہو سوچتے ہو پھر آپ لوگ دیکھتے ہو پتا چلتا ہو یہ ہوسٹل کے لیے تو آپ کو کمرشل پروپٹی چاہیے تھی اور پھر ڈپارمنٹ آتا ہے آپ کو ہر منت رشوہ دینی پڑتی ہے تنکرنا شروع کر دیتے ہیں اب یہ سب سے بڑا پڑے لکھو بندوں کا تو یہ لوگ کا مسئلہ زیادہ آتا ہے بڑے لکھے لوگ اپنے آئیڈیا کو لیگلی چیک کرتے رہتے ہیں کہ یہ لیگلی چلے گا یا آئیڈیا نہیں چلے گا اور اکثر ہی ایسے ہوتا ہے یہ آپ لوگ کے ساتھ بھی ہوا گا کتنے آئیڈیا آپ نے صرف اس وجہ سے چھوڑے ہوں گے کہ کہیں پہ کوئی کمرشل پروپٹی کا ایشو کہیں پہ کوئی لیگل ایشو کہیں پہ کوئی ٹیکس کا ایشو اور آئیڈیا آپ ادھر ہی فلوپ ہو کے ٹھپ ہو جاتا ہے اور پھر آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے اور کچھ لوگوں کا منی پرولم کہ اببا جی پیسے نہیں دے رہے میں بزنس کرنا چاہا رہا ہوں باپ کو ٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ پوری عمر اس نے جاب کی ہے پوری عمر اس نے دیکھا کہ اردگرد بزنس کامیاب نہیں ہوتے پوری عمر اس نے دیکھا کہ پاکستان کے لو ریگولیشن سپورٹ ہی نہیں کرتی تو اببا جی بزنس نہیں کرنے اببا جی کو بچے پر یقین ہی نہیں آتا کہ بچہ کیسے بزنس دیکھو اگر میں کامیاب نہیں ہوا میں نے پوری ٹرائیاں مار مار کے لوز کر کر کے تھگ گیا ہوں میرے بھائیوں میں آنے والے رشتہ داروں میں عزیزوں میں تو بیٹا تو بھی جاب ہی کر جاب سکیور ہے زبردست ہے اور اببا جی پیسے نہیں دیتے ٹرسٹ نہیں کرتے اچھا دو مسئلے آتے ہیں ایک تو پیسے نہیں دیتے اوپر سے ڈسکرج بھی کرتے دیڑی فارم کا بزنس وہ کارا تھا چھوٹا بھائی تو اس نے شروع کیا وہ کہتا میں نے جاب نہیں کرنی لاہور آیا میرے پاس تو میں نے کہا کل لے کو جاب اگر جوئن کرنی کہتا میں نے جاب نہیں کرنی میں نے اس کو دیڑی فارم وغیرہ شروع کروایا تو میرے اببا جی نے کبھی کیا ہی نہیں بزنس تو انہوں نے چھوٹے بھائی کو کہنے وَوْهُہُ مہا تنک کے آسی نا اے نہیں چلے گا اے نہیں چلے گا میں کہا اببا جی ٹائم تے لگدہ نے ایک دو سال ویچی سیٹ ہوندہ نا بزنس تو مسئلہ یہ جیسے یہ ہر اببا جی کا یہی مسئلہ ہے کہ انہوں نے کیونکہ خود جاب کی ہوئی ہے تو ان کا ایکسپوئیر بھی نہیں ہے اب بزنس کریں گے پیسہ بھی نہیں دیں گے اوپر سے ڈسکرج بھی کریں گے اب یہ فیملی سپورٹ کا ایشو آپ کو ہر طرف سے ہی آ رہا ہوتا ہے بہن کی طرف سے بائیوں کی طرف سے ہر کوئی کیونکہ بزنس میں آپ کو پتا ہے فیلیر کے ریٹ زیادہ ہے فیلیر کا ریٹ اس لیے زیادہ ہے کہ لوگ تھک جاتے ہیں جو بزنس ہے وہ چلتے چلتے دو تین سال لگتا ہے آپ اس سے پہلے ہی تھک کے تھپو کے آئیڈیا کو بند کر دیتے ہو اس وجہ سے وہ جو لوگ فیل ہو جاتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ فیل ہوتے ہیں وہ صرف خود فیل نہیں ہوتے وہ کئی اور لوگوں کو فیل کر کے جاتے ہیں اپنے ساتھ کئی لوگوں کے خوابوں کو توڑ کے جاتے ہیں اس لیے کوئی حل کیسے کریں یہ لیگل ایشو ہیں اس کو کیسے حل کریں یہ جو باقی ایشو جو پاکستانی سوسائٹی میں جو ویدھولنگ ٹیکس کی ایک بلا جو ڈالی ہوئی ہے پوری دنیا میں جتنے ترقی آفتہ ممالک ہیں کہیں پہ یہ ویدھولنگ ٹیکس نہیں ہوتا پیمرز کے اوپر اور پاکستان میں بزنس ٹرانزیکشن کو ڈسکرج کیا جاتا ہے ان پر ٹیکس لگا دیا جاتا ہے کیونکہ عوام جو گانمیٹ ہے وہ سمجھتی ہے کہ عوام ہیں چور بزنس مین ہیں چور وہ لوگ بناتے ہیں چوروں کے لیے اور پھر جب چوروں کے لیے لوگ بنے گا تو چور ہی بزنس کریں گے کوئی کام یا بندہ تو بزنس نہیں کر سکتا جو چور بندے انہوں نے ہر چیز کی وی ہے انہوں نے ویب سائٹ کھولی وی ہے جو بندہ کر ہی نہیں سکتا جو میرے جیسا پڑا لکھا بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ کوئی ویب سائٹ کھول دے اور اس کے اوپر لوگوں سے پیسے لے کیونکہ بینکنگ آرڈینیس پاکستان کا پوری طرح اپلیکیبل ہوتا ہے وہ الوئی نہیں کرتا پاکستان کے لوز لیکن لوگ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کتنی ویب سائٹ کھول نہیں ہے اور سارا غلط کام یہ فراڈ اللیگل کام ہے اور لوگ کر رہے ہیں بڑے درہلے کے ساتھ لیکن پڑا لکھا سمجھ دار بندہ کوئی نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ بزنس میں پاکستان میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ موستی مجوریٹی وہ لوگ آ رہے ہیں جو اتنے پڑے لکھے نہیں ہیں پڑے لکھے لوگ بزنس میں ان کی انٹری ٹیکنیکلی گارمنٹ نے بین کی ہوئی ہے لیگل ایشو بنا کے ٹیکنیکلی انکم ٹیکس کے تھو ٹیکنیکلی اپنے لوز کو اپڈیٹ نہ کر کے ڈیفرنٹ چیزوں کے لیے کراؤڈ فنڈنگ کو بلوک کر کے گارمنٹ نے یہ آپ کی جو ابیلٹی ہے اس کو ڈسکرچ کر دیا لیکن حل تو کرنا ہے اب ہم نے فائٹ تو کرنا ہے ان سارے مسئلوں کے ساتھ لڑنا ہے اور کچھ شروع کرنا ہے اب اس کے اندر جو سب سے بڑا جو آپ کے پاس ٹرے پاتا ہے نا آئی ڈی اے کو جو آپ پرفیکٹ کرتے رہتے ہیں کمپیوٹر پر ڈال کے کوئی دس دس ماہ سوچتے رہتے ہیں دس دس ماہ اس کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کو سٹارٹ نہیں کرتے پرفیکٹ کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں کہ لو بھی پرفیکٹ ہو جائے بیسے بھی آ جائیں کہ ٹیم بھی بن جائے یہ بھی ہو جائے تو وہ بھی ہو جائے تو یہ چیزیں تو کبھی بھی آپ کی پوری نہیں ہوں گی پرفیکٹ کرنے کی طرف لے کے جائیں گے نا آئی ڈیا کہ وہ آئی ڈیا کبھی بھی ریال لائف میں آئے گئی نہیں وہ ادھر ہی رک جائے گا اصل میں جو آپ کو کرنا چاہیے بجائے کہ وہ دس ماہ آپ اس کو پرفیکٹ کرے آپ اس کا ٹرائل ورین فیزیکلی چلا لیا کرو یعنی کہ اگر کوئی چھوٹا سا کوئی بزنس آپ نے ایک کمپنی کھولنی ہے آپ کو کپڑے بنانے کا شوک ہے ٹیکسٹائل کی چھوٹی سی مل لگانی ہے آپ نے بجائے کہ آپ اس کے آئی ڈیا کو پرفیکٹ کرنے پہ لگو آپ وہی ٹرائل ورین اس کا چلا دیا کرو کہیں سے ٹریڈنگ شروع کر دیا کرو یعنی چھوٹے لیول پہ اس کا ٹرائل ورین شروع کر لو تاکہ وہ جو آپ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں نا آئی ڈیا کو پرفیکٹ کرنے میں وہی ٹائم آپ اصل میں سپینڈ کریں آئی ڈیا کی ایکزیکوشن میں کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ پلیننگ سٹیج پہ آپ کی سمجھ بھی نہیں آتی اور میں نے ایکسپیرمنٹ سے دیکھا ہے کہ موسٹلی آپ کے جو آئی ڈیا ہیں وہ ان کا ریالیٹی میں جب وہ ایکزیکوشن کے اندر آتے ہیں تو وہ فیزیکلی گراؤنڈ میں ان کا وہ میچ ہی نہیں ہو رہا ہوتا آئی ڈیا کچھ اور ہوتا ہے پیپر پہ پلین کچھ اور ہوتا ہے ریالیٹی میں کچھ اور ہوتا ہے تو جو لننگ آپ ایکزیکوشن سے کرو گے بزنس میں ایکزیکوشن زیادہ امپورٹنٹ ہے پلیننگ سے پلیننگ بھی امپورٹنٹ ہے لیکن ایکزیکوشن زیادہ امپورٹنٹ ہے تو جو سوچیں سیدھا اس کو شروع کر دیں انویسمنٹ نہیں بھی ہے تو کسی سے ادار چیز کو پکڑیں اور ادار مارکٹ میں بیچنا شروع کر دیں تاکہ آپ ایکزیکوشن کے اندر آ جائیں جب آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں گے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا پھر اردگد کے جو لوگ آپ پہ انویسٹ کرنے والے ہیں جیسے انویسٹ کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں وہ اس لئے آپ کا بھائی کو انویسٹ کرتا ہے آپ کے فادر انویسٹ کرتے ہیں آپ کے دوست انویسٹ کرتے ہیں آپ کے اردگد مامو چاچو ان لوگوں سے آپ کریڈٹ پکڑتے ہو لیکن وہ تب تک نہیں دیتے جب تک انہیں نظر نہیں آ رہا کوئی سکوپ نظر نہیں آتا جب آپ کچھ کر رہے ہوتے ہو ایکزیکوشن میں ڈا رہے ہوتے ہو تو پھر وہ آپ کے اندر انویسٹ کرنے کے لئے بھی ریڈی ہو جاتے ہیں اور لوگ بھی انویسٹ کرنے کے لئے ریڈی ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ ایک چیز آرہی ایکزیکیوٹ کر رہے ہو ایک چیز جو آپ نے ایکزیکیوٹ ہی نہیں کی صرف آئیڈیا میں ہے پیپر میں ہے اس پہ کوئی بندہ بھی انویسٹ نہیں کرے گا اس لئے آئیڈیا جیسی آئے فوران ایکزیکوشن میں ڈال دیں چھوٹے لیول پہ ایکزیکوشن میں ڈال دیں ایکزیکوشن میں ڈالنے کے بعد اس سے ایک تو آپ اپنی مستیک آپ کی امپروو ہوں گی آپ اس سے لننگ کرو گے آپ اس پہ جو جو اپس اینڈ ڈاؤن میں اس کو دیکھ لوگے اور اس کے اندر پروگرس کرنا شروع کر دے گئے اور دوسرا اس کسمر کا دل کرے گا آپ کو وہ فارغ کر دے گا جاب میں سے اور آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا اور آپ ایک کسمر ہمیشہ رسکی ہوتا ہے تو کیوں نہ جاب سے آپ کوشش کریں سیلف ایمپلوئیمنٹ پہ شفٹ ہو جو لوگ جاب پہ ہیں ان کو سیلف ایمپلوئیمنٹ کی طرف شفٹ ہونے کا سوچنا چاہیے کہ کیسے وہ بجائے کہ ایک کسمر کو سرویس پروائیڈ کریں وہ کم از کم پانچ دس کو پروائیڈ کریں یہ ایک ان کے لیے ایک اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے for example اگر آپ جوب کر رہے ہیں کئی پہ آکاؤنٹنگ کر رہے ہیں بجائی کہ آپ ایک بندے کو آکاؤنٹنگ دیں آپ پانچ بندوں کا آکاؤنٹنگ سرویس دیں بجائے کہ آپ ایک جگہ پہ designNG کی جاب کر رہے ہیں آپ پانچ بندوں کو designing کی سرویس پروائیڈ کر رہے یہ آپ کا initial تھا چھوٹا سا start ہوگا اچھا بزنس کے اندر ایک بڑی ہی important چیز ہے آپ کے لیے میں نے آپ کو last time بھی بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ کو ایک idea چاہیے idea کو execute کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ پیسے ہونے چاہیے پیسے پیسے تھوڑے بھی ہو سکتی ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور پھر آپ کے پاس ایک team ہونی چاہیے اور سب سے important چیز جو ہے وہ ہے ایک system بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جیسے idea ہے تو اس کو reality میں ہو گا کیسے کیونکہ وہ reality کے experience سے go through نہیں ہوئے ہوتے اس لیے انہیں idea نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ اصل میں reality میں کیسے ہوگا تو وہ start ہی نہیں کر پاتے ڈرتے رہتے ہیں کامیابی کا ڈر لگا رہتا ہے کہ fail نہ ہو جوں ناکام نہ ہو جوں flop نہ ہو جے business کیونکہ انہیں real picture ان کے mind کے اندر ہوتی نہیں اور وہ صرف ایک خیالی پلاو ایک کتابی باتوں کے چکر میں فسے ہوتے ہیں جب تک آپ reality میں نہیں ڈالو گے تو definitely idea کے اندر سے fruit آپ کا نہیں نکلے گا اس لیے idea کو فوراں سے execution میں ڈالیں execution میں ڈالنے کے لیے آپ کو ایک system بنانا پڑے گا system بے شک آپ پہلے مت بنائیں جیسی آپ چھوٹی چیز کو trial version میں ڈال دیں in between آپ اپنا system create کرنا شروع کر دیں کہ system کا مطلب میرا کہنے کا کیا ہے کہ کس طرح سے activity slow ہوں گی کس طرح سے activity perform ہوں گی business کے اندر کون بندہ کیا کرے گا کون sale کرے گا کون accounting کو maintain کرے گا کون marketing کرے گا customers کے touch point کیا ہوں گے customer buy کرے گا تو اس کو کیا ہم نے as marketing material دینا ہے اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں جانی ہے customer کا reorder لینے کے لیے اس کو calling کتنے دیر بعد ہونی ہے کیا کیا touch point create ہوں گے ہر function کے دیکھیں ہر business کے اندر کچھ function ہوتے ہیں جیسے accounting function ہے marketing function ہے sales کا function ہے HR کا function ہے اسی طرح آپ کا operational team ہے ہر function کے حساب سے اس کے touch point بنا دیں اس کا system بنا دیں تاکہ وہ automatic basis پہ چلے production آپ کی automatic basis پہ چلے اس system کے تہہ چلے یعنی کہ اگر آپ نے ایک شرڈ بنائی ہے تو ہر دفعہ شرڈ سیم ہی بنے کبھی اس کا button مس نہ ہو کبھی اس کا داگہ مس نہ ہو ہر چیز سیم ہی بنے اسی طرح اگر آپ کی sale ہے اگر آپ کوئی چیز sale کر رہے ہیں تو customer کے touch point بنائیں تاکہ automatically order آپ کا واپس ہے جو میں نے آپ کو last time بھی بتایا تھا کہ زیادہ order آپ کو new customer سے نہیں ملتے new customer acquisition سب سے مشکل کام ہے لیکن جو existing customer جو آپ سے ایک دفعہ مال بائی کر چکا ہے آپ اسے sale کر چکی ہو اس کو دوبارہ سے sale کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے زیادہ easy ہو جاتا ہے اگر آپ نے اس کا ایک system بنایا ہے اس کے touch point بنائی ہیں دوبارہ contact کرنے کے لیے بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا customer آپ سے مال بائی کرتا ہے لیکن آپ دوبارہ اسے approach ہی نہیں کرتے یہ سب سے بڑی mistake ہوتی ہے کہ customer نے آپ سے مال بائی کیا اور دوبارہ آپ نے اس کے approach نہیں کیا اصل میں وہ ہی تو customer ہے جو آپ کو سب سے زیادہ sale دے سکتا ہے سب سے زیادہ business دے سکتا ہے سب سے زیادہ growth دے دیتا ہے لیکن آپ نے اس کے کیونکہ touch point نہیں بنائی کوئی mechanism کوئی system نہیں بنایا اس لیے آپ اس customer کو approach ہی نہیں کر رہے اور آپ نے ایک اپنا بہت بڑا asset جو اپنے اس کو جانے دیا دیکھیں جب business کو sale ہوتا ہے نا اس کی valuation ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو valuable asset ہوتے ہیں وہ اس کے physical asset نہیں ہوتے وہ اس کا cash نہیں ہوتا بلکہ اس کے customers ہوتے ہیں جنہوں نے ان سے مال بائی کر لیا وہ اس کا سب سے بڑا asset ہوتا ہے اسی کی base پہ companies billion of dollar میں بکتی ہیں اور آپ اپنی دکان میں اگر چلا رہے ہیں کوئی store چلا رہے ہیں کوئی marketing کر رہے ہیں کسی کو online مال پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے customer کو جس نے ایک دفعہ buy کیا دوبارہ touch ہی نہیں کر رہے جب اس کو touch ہی نہیں کر رہے تو آپ نے اپنے سب سے قیمتی asset جس نے آپ کی valuation بڑھانی تھی business کو بڑھانا تھا آپ کی sale کو بڑھانا تھا اس کو آپ نے اس asset کو آپ نے اصل میں lose کر دیا اور پھر آپ new customer کے پیچھے باگنا شروع ہوگے new customer تو آئے گا نہیں وہ تو بہت مشکل آتا ہے old customer آپ سے 10 دفعہ مال buy کر لے گا لیکن new customer سے دو دفعہ مال buy نہیں ہوگا یعنی کہ mostly آپ کی two to ten کی ratio ہوتی ہے یعنی ten time آپ کے old customer buy کرتے ہیں two time آپ کے new customer buy کرتے ہیں آپ ان two کے پیچھے پڑے رہتے ہو اپنے business کو lose کر دیتے ہو ان ten کو ignore کر دیتے ہو جنہوں نے آپ سے مال buy کر لیا آپ خود دیکھیں جب آپ کسی سے ایک دفعہ service لے دیں ایک دفعہ transaction کر دیں تو دوبارہ آپ کی کوشش ہوتی ہے اسی بندے کو approach کرو لیکن اسی بندے کو approach کرنے کے لیے اس کا number آپ کے mobile میں ہونا چاہیے اس mobile کے اندر اپنے number store کروائیں اپنے customer سے اپنے نام سے store مت کروائیں نام یاد نہیں رہتا آپ جو کام کرتے ہیں اس سے store کرائیں اگر آپ property کا کام کرتے ہیں تو property کا number اپنے نام کے ساتھ store کروائیں اگر آپ کو service provide کرتے ہیں کوئی shop ہے number ساتھ store کروائیں دوسرا ایک اور mistake آپ لوگ traditional business میں جا رہے ہو جو بھی business کر رہے ہو اس کو online میں move کرو کیونکہ چیزیں change ہوگی ہیں جو بھی business کرو اسے expandable بناو ایسا نہ بناو کہ میں نے ایک pharmacy کھولنی ہے تو آپ ایک pharmacy کھولیں اور اس کو pharmacy کو اس طرح بنائیں ورنہ pharmacy پھر آپ دکان پہ customer کا wait کرتے رہیں گے دکان پہ بیٹھے رہیں گے customer آئے گا نہیں موٹھا کے بیٹھے رہیں گے نہ کسی دن ہزار دیاری لگے گی کسی دن سو دیاری لگے گی کسی دن اقصان کر کے آ جائیں گے اس طرح کا business model مجھے تو پسند نہیں آتا میں تو اس کا بالکل بھی fan نہیں اور مجھے پتا آپ اس کے fan نہیں ہوں گے business ہوا کریں جس میں لوگوں کا پیسہ لوگوں کا time لگے نہ کہ آپ کا time اور آپ کا پیسہ لگے بڑی important بڑی گہری بات کر رہوں آپ سے اس بات کو understand کر گے تو آپ کی زندگی بن جائے گی لوگوں کا پیسہ لوگوں کا time لوگوں کا پیسہ لوگوں کا time کیسے لگے گا وہ تب ہی لگے گا جب آپ کی دکان ہٹی نہیں ہوگی وہ تب ہی لگے گا جب اصل میں آپ کی دکان expandable ہوگی franchise model میں جا سکیں گے آپ لوگوں سے کام کروا سکیں گے اور لوگوں سے commission پہ کام کروا سکیں گے جب آپ کی پھر جب زیادہ لوگ engage ہو جائیں گے آپ کی brand کے اوپر اگر آپ نے ایک pharmacy ایک جگہ پہ کھولی ہے اور اگر آپ نے سو pharmacy ہاں کھولی ہیں دونوں میں فرق ہے دونوں کے customer میں فرق ہے customer اس کی پچانے شروع کر دیتا ہے آپ کی marketing automatic ہونا شروع ہو جاتی ہے جتنی زیادہ آپ کی branches ہوں گی کسی بھی office میں کسی بھی service میں کسی بھی manufacturing میں اتنے زیادہ customer آپ کو جانیں گے اتنے زیادہ customer آپ سے dealing کریں گے اتنا زیادہ ہی آپ کا مال بکے گا تو business کو جب بھی بنائیں چھوٹے سے شروع کریں trial version سے شروع کریں لیکن اسے expandable بنائیں idea پہ time waste مت کریں perfection کے اوپر time waste مت کریں اور آپ کا پورے کا پورا فاکس ہونا چاہیے کس کے اوپر marketing and sales کے اوپر marketing and sales کے اوپر کس کو کنی ہے existing customer کا کنی ہے جب آپ اپنے marketing بھی کرنی ہے تو سیم لوگوں کو بار بار marketing کریں new لوگوں کو marketing کرنے کی try مت کریں ایک area fix کر لیں اس area کی ایک لکیر لانے ایک گول دائرہ بنا لیں اپنے اردگد بزنس کے اس گول دائرے میں پانچ سو گر ہزار گر یا پانچ سو کسمر یا ہزار کسمر کو fix کر لیں انہی کو بار بار marketing کریں کیونکہ چیز پہلی دفعہ یاد نہیں رہتی دوسری دفعہ بھی بندہ نو کرتا ہے تیسری دفعہ بھی نو کرتا ہے وہ کہتے نا ایک song بھی ہے نانا کر کے ہاں ہائے میں کرگی 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 یہ جو نانا کر کے ہاں کی جو approach ہے یہ exactly apply ہوتی ہے marketing میں پہلی دفعہ آپ نو کرتے ہیں دوسری دفعہ آپ نو کرتے ہیں تیسری دفعہ آپ yes کر دیتے ہیں جسی طرح یہ خاص طور پر ہماری young نسل جو ہے ان کو خاص طور پر پتا ہے کیونکہ یہ بڑی gameیں کھیلتے ہیں hunter ہیں انہیں پتا ہے کہ نانا کر کے ہاں کیسے کھروائی جاتی ہے message پہ phone پہ different چیزوں پہ یہ آپ exact چیز کو بالکل same formula کو جو آپ already practice کر چکے experience کر چکے ہو اس کو ادھر سے ہٹا کے business کے اوپر لگاؤ business میں exact آپ کا business میں جو آپ کا customer ہے وہ ایسے سمجھو کہ جیسے آپ کی محبوب ہے اور اس نے پہلی دفعہ بھی نو کرنی ہے دوسری دفعہ بھی نو کرنی ہے لیکن چھینی ساتھینی دفعہ ہاں اس نے کر دینا ہے یہ formula exactly typically business کے اوپر apply ہوتا ہے لیکن وہ تب ہی ہوگا particularly selective لوگوں کو آپ approach کریں گے نہ کہ آپ generally لگیں گے اگر آپ generally message آپ کرتے ہیں دس لوگوں کو تو کوئی بھی آپ کو ہاں نہیں کرتا لیکن آپ typically 4-5 لوگوں کو پکڑ کے ان کے پیچھے لگے رہے ہیں تو آپ کو ہاں مل جاتی ہے اسی طرح business میں بھی ان لوگوں سے ہاں ملتی ہے جن کو بار 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 marketing کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں repeat marketing repeat marketing کا power کو use کریں اور یہ سب سے زیادہ powerful ہے اور ہمیشہ چھوٹے سے start کریں اپنی fix course کو جو ہے وہ limited رکھیں جتنی بھی آپ limited رکھ سکتے ہیں چیزوں کو simple رکھیں complicated مت کریں جو چیز آپ کو لگے کہ complicated ہوگی ہے اس کو مت کریں simple چیز جو idea آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ simple ہے اس کو start کریں جو آپ کو complicated لگ رہا ہے اس کو مت start کریں کیونکہ جو complicated چیز ہے وہ complicated رہے گی وہ ہوا میں رہے گی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی جو simple چیز ہے وہ باقی لوگ بھی understand کرتے ہیں وہ success بھی ہوتی ہے hit بھی ہوتی ہے جو حالانکہ جو ہمارے پڑے لکھے لوگ ہیں اس کے opposite چلتے ہیں وہ idea کو unique کرنے کے چکر میں اس کو complicated بنا لیتے ہیں جب وہ complicated بناتے ہیں نہ ان سے چلتا ہے نہ ان کے staff سے چلتا ہے نہ نیچے سے چلتا ہے جب idea simple ہوگا دیسی ہوگا جٹکا ہوگا فوراں سے ہاتھ بندے کو سمجھ آئے گی پنجابی بولانا لابی سمجھے گا تو سندھی بولانا لابی سمجھے گا تو اردو بولانا لابی سمجھے گا تو idea آپ کا hit ہوگا اور وہ ہی idea ایسر میں کامیاب ہوتا ہے دیکھیں جتنی بڑی کمپنی ہیں facebook ہے uber ہے آپ کی جتنی بڑی بڑی کمپنی ہیں ان کے model دیکھیں کتنے simple ہیں click کریں ٹک کر کے آپ کے food delivery آ جاتی ہے ٹک کریں آپ کے پاس گاڑی آ جاتی ہے ایک button کے اوپر ہر چیز آ دیتی کیونکہ انہوں نے چیزوں کو simple بنا دیا اگر ان کی چیزیں complicated ہوتی تو definitely وہ flop ہو جاتی تو keep your business idea very simple and then execute on that according to these four pillar idea money team and system آپ کامیاب ہو جائیں گے تھوڑی سی planning کر کے سیدھا execution کی طرف جانا ہے سیدھا execution کی طرف جانا ہے execution is the king and execution جو ہے وہ سمجھ لیں کہ planning آپ کا brain ہے آئیے جو آپ کا اوپر والا حصہ ہے execution آپ کا یہ پورا دھڑ ہے ٹھیک ہے نا تو دھڑ کا جو حصہ ہے اس کی space ہے یہ زیادہ ہوتی ہے جو اوپر والے حصے کی space کم ہوتی ہے تو آپ نے یہ جو اوپر والا حصہ ہے اس کی space کم ہے اس کو time بھی کم دینا ہے اس کو space کم دینا ہے یہ نیچے والا جو حصہ ہے دھڑ ہے یہ آپ کی body کا اس کو space بھی زیادہ دینی ہے اس کو جگہ بھی آپ نے زیادہ دینی ہے